اسلام علیکم ہائی ایوری ون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیرے سے ہوں گے آج نیو لیسن لائے ہیں آپ کا فلیکس بینر ڈیزائن دوستوں کی فرمائش پہ کہ ہم نے فلیکس بینر ڈیزائن سیکھنا ہے تو اس میں اتنا کوئی ہوتا نہیں ہے فلیکس بینر میں چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں جیسے کہ وال پیپر رکھ لیں یا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں آج جو لیسن ہے اس پر الیکٹرک کا ہے تو پنکھے ہو گئے جو چیز مطلب کوئی حوالے سے بھی کسٹمر چاہتا ہے تو سائز اس کا جو تھا وہ تھا تقریباً کوئی سات بھائی تین کا تو آپ کسٹمر سے ریکوائیڈ کر لیں گے کیا سائز ہے سات تین کا آپ سائز رکھ لیں سات تین ہے یا کہ میرے خیال چاہل کوئی چار تھا شاید چار تھا نہیں ساڑھے تین تھا تو یہ سائز مطلب کوئی جس طرح سے تھا آپ وہ کر لیں گے چار میں بن جائے گا چھے میں بن جائے گا اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کیسکہ کسٹمر نے آپ سے آپ نے کسٹمر سے پتا کرنا کہ اس نے کیس سائز میں کرنا سب سے پہلے آپ بیک گراؤنڈ لگا دیں بیک گراؤنڈ اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ والا بلو کلر سمپل کلر جو ہے وہ اس میں بہت چل چکے ہیں بلو ہو گیا ریڈ ہو گیا گرین ہو گیا تو آپ جو ہے نا وہ زیاد تر لوگ جو پسندی سیو کرتے ہیں کوئی بیک گراؤنڈ اٹھا کے لگاتے ہیں اگر بیک گراؤنڈ ہم خود بناتے ہیں تو اس میں تو بہت لمبا چوڑا ٹائم ہے اور وہ اڈوب کا ہو گیا کام میکسنگ چیزیں کر کر آکے اس پہ تو لمبا چوڑا پراسیس ہے تو اس لئے بیک گراؤنڈ نیٹ سے مل جاتے ہیں وال پیپر جیسے کہتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ بلو پڑا ہے تو یہ مل جاتے ہیں صرف اس کیا ہے کہ ان کو اٹھانا ہے اس میں پڑ کرنا ہے لگانا ہے باقی جو ہے وہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو ہے سب سے پہلے آپ نے پاور گلپ کرنا ہے اس سائز کے اندر پاور گلپ کے اندر جا کے اس کو آپ نے بڑا کر لینا ہے پل ایج تو ایج جو ہے یہ فل بڑا ہو گیا ٹھیک ہے یہ نام تھا ماشاءاللہ الیکٹرک ورکس اور یہ اس کی جو ہے چیزیں وغیرہ باقی ایمج وغیرہ ساری کٹھی کی ہوئیں یا ڈوب سے کٹنگ کر کے پی اینجی فائلیں ہیں ٹوٹر تو یہ جو ہے نا ہو گئی یہ نام ہے اور یہ ہے الیدہ الیدہ کر کے رکھا ہوا تھا اگر یہ سارا میں ٹائپ اسی میں کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگیا تھا ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو اس وجہ سے اس وجہ سے تو تو اس وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹوٹر چیزیں ٹائپ کر کے رکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ نے بیگراؤنڈ میں پاور کلپ کر دیا وال پیپر اس کے بعد آپ کاؤنٹر لگائیں گے اس کو کاؤنٹر میں پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کاؤنٹر اس لئے لگاتے ہیں کہ وہ ڈیزائنگ جو ہے وہ اندر آئے اور فریم ہے یا جو چیز پہ بھی لگانا ہے وال پہ لگانا ہے جہاں بھی لگانا ہے انہوں نے تو وہ کٹینا تو یہ کاؤنٹر لگا لیا اب ہم کاؤنٹر کو انگروپ کر دیں گے یہ کنٹرول کے پریس کریں گے یہ انگروپ ہو گیا اس کو وائٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ نام ہے یہ آپ نام یہاں پہ رکھ لیں شیفٹ اپ کر کے اسے آپ کر لیں یہ اوپر آ گیا یہ اس کے کنٹیک وغیرہ نمبر ہیں آپ چیزیں وغیرہ لگانی ہیں یہ ہے تو یہ ٹوٹل میں آپ کو پراہ سے بزاتا ہوں آپ اس کو ڈیزائن میں اگر بلو کے اوپر کرتے ہیں تو اتنا کوئی خاص نہیں لگے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ باکس لگائیں اس کو وائٹ کلر دے دیں کنٹرول کیو پریس کریں یا یہ ہمیں سلیکٹ کریں یا کنٹرول کیو پریس کریں اس کے بعد ایف ٹین ہے ایف ٹین سلیکٹ کریں اور یہ یہاں سے اس کو یہ پوائنٹ لگا دیں مختلف ڈیزائن کا حساب ہے یہاں سے یہ کٹنگ کر لیں ایسے کلیں یا پوائنٹ ایک لگا لیں پوائنٹ لگا کے یہ ہم نے یہاں پہ اس کا درمیان والا پوائنٹ ختم کر دیا یہ سلیکٹ کر کے ہم توڑا اس کو آگے کر لیتے ہیں یہاں سے ذرا پیچھے ہو جائے گا یہاں سے اس لئے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ امیج جو ہیں وہ لگانی ہے مختلف سائزز میں اور اس میں تاکہ وہ اس میں جو ہے بلو ڈار کے اوپر تھوڑا الہدہ ہٹ کے آجیں اب یہ بن گیا آپ کا ایک اس کو ہلکا سام چینج بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں سے کم کریں گا کم ہو جائے گا مختلف ڈیزائنگ میں آجاتا ہے یہ اب یہ کشمر کے خدوس پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہم نے یہاں سے ایرو اس لیک کر کے اس میں پوائنٹ وغیرہ لگا کے یہ بنا لیا اس کے بعد آپ اسے کریں پاور کلپ پاور کلپ ہو گیا پاور کلپ کے اندر جائیں اسے جو انا آپ لائٹ کلر دے رہے ہیں اس کے بعد کنٹرول کاپی کریں اس کی جمع کر کے ڈبل کر رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ اس کو جو انا ایک اور ڈار کلر دے رہے ہیں اور ڈبل کلک کریں گے تو یہ اپشن آتا ہے گلائی کا یہ چیزوں کا تو یہاں سے آپ ہلکا سا اس کو اس لیکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ اس کو جمع کر کے ڈبل کپی کریں اور یہاں پہ ایک اور لائٹ کلر دے دیں اور پھر اس کو ہلکا سا وہاں سے وہ کر کے اس کو کھنچیں ٱ۲٤ ٢ٰۇ بھی دعیر ٢٢٠ دعیر ٢٠ٓ کی Chan大家 ٻ٢٠ تو ٢٨٠ ٢٩٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠ٗ یہ پنکھا یہاں پھر ہو گیا یہ ایک ایک چیزیں میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں ان کے پاس تو کافی حد تک یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں انہوں نے جو ہے کہ کہتے ہیں اپنے پاس یہ سیف وغیرہ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو میرے پاس تو تقریباً پڑی ہوئی ہیں چیزیں جیسے کسٹمر وغیرہ جو بھی آتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہم نے یہ لگا دیا یہ اپنے سائز کے حساب سے آپ نے چیزیں جو ہےنا وہاں پہ جرس کر دیں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے جو ہےنا وہ کسٹمر کو تو اتنا وہ نہیں ہوتا اس چیز کا آپ ہی نے اپنا بس وہ دیکھنا ہے حساب کہ جہاں پہ ہو جگہ پہ بس وہ چیز فٹ آ رہی ہو وہاں پہ آپ نے وہ جو ہےنا لگا دی نہیں ہے کیونکہ جو ہم نے شیپ بنائی ہے اس کے حساب سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے چھوٹی بڑی چیز یہ اس طرح ہم یہاں پہ لگا دی اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں اندر اندر ہیں تو یہ اگر یہ پنکھے پر نکلا ہوا ہے تو اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ اگر جائے گا تو کیونکہ پہلے ہی کٹا ہوا تھا وہ تو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہماری چیزیں فائنل ہوگی اس کے بعد ہم نے لگانا ہے نام پروپریٹر کا تو یہاں سے آپ بوکس لیں بوکس لے کے یہاں پہ ایک ڈبا لگا لیں ایف ٹین پریس کریں اور اس کو ہلکا سا جو ہے گلائی مکل لیں ریڈ کلر لگا دیں آوٹ لائن وائٹ کر دیں ایف ٹویل دبائیں اور تھوڑی آوٹ لائن تھوڑی موٹی کر لیں ٹو کر لیں یا ون پوائنٹ فائف کر لیں تو یہ اس کا کونٹیکٹ وغیرہ یا اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آر ریڈی میں نے کی ہوئی تھی تو یہ جو ہے نا ہم نے اس پہ دے دیا وائٹ کر لیتے ہیں نام جو ہے اس کا ایم اکتر ہے محمد اکتر ہے یہ ایم اکتر یا محمد اکتر کچھ بھی لکھ لیتے ہیں سیا attracted اس کو سریک کریں گے شیفٹ نیچے اور سلیک کریں گے سی لبائیں گے تو اس کے بالکل ہم سقجے آجا دے گا تو تھوڑا دھا پھر ہو گھا کر لیں گے اس کے بعد پروپرائیٹر لکھنا ہے پروپرائیٹر کے لیے آپ بوکس لگا لیں محط Eleath Иسا فٹس کریں اور اس کو جانے گولائی کرلے پروپرائیٹر لکھنا ہے چلے cỡ ھاجر گولائی کرلیں شفٹ اپ کر کے اس کو اس کے دہرے میں رکھ لیں اب یہ یہاں پڑا ہوا تھا اس کا آسان حال یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سلیک کیا ہوا ہے تو شفٹ دبائیں شفٹ دبا کے اب یہ بھی سلیک کر لیں اسی پریس کریں گے تو بالکل اس کے سنٹرائز میں جہاں بھی فائل پڑی ہوگی تو وہ اس کے سنٹرائز میں بالکل آجائے گی یہ ہم نے یہاں پہ یہ پریس کر دیا اب آجائیں نام کی طرف ماشاءاللہ ہے اور الیکٹرک ورکس ہے الیکٹرک ورک کو ہم کرپ کر لیں گے دبانا ہے ہم نے کرو جائے گا اس کے بعد تھوڑا ان کی لیٹرنگ کی جو سپیس ہے وہ بھی ہم نے وہ کرنی ہے یہ سپیس کم ہو گئی اس کو کمبائن کرنا ہے ہم نے اس کو بھی کمبائن کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ویل کر دیں گے یہ اکثر جو اس طرح کے فاؤنٹس ہوتے ہیں تو ان میں یہ کٹس وغیرہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو نوری نسطہ لیک فاؤنٹس میں تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا باقی یہ جو پٹی ٹائپ فاؤنٹ ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے کرب آجاتے ہیں ان میں جو ہے سارے لائنز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اسے ہم ویل کر لیں گے یہ اس کو ویل کر لیا اور یہ ہم نے اس کو ویل کر لیا اس کے بعد ہم دونوں کو ویل کٹھا کر لیں کہ وہ ایک لائن میں لکھنا ہے تو یہ ویل ہو گیا اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں لائنز وغیرہ نہیں آرہی ہوگی بالکل فاؤنٹ سیدھا سیدھا ہے اس میں کٹنگ وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد ایف ٹین پریس کریں زوم ان جو ہے ایف ٹو ہو گیا اس کو تو اتنا ایشو نہیں آپ کو ہوگا تو یہ جو ہے کہ کہتے ہیں ایف ٹین پریس کر کے آپ نے یہاں سے پوائنٹ سیلیکٹ کرنے ہیں یہ پوائنٹ آگے پیچھے اگر آپ کریں گے تو لفظ خراب ہو جاتا ہے مثال کے دور میں دیتا ہوں کہ ہم نے پوائنٹس یہاں تک سیلیکٹ کی ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ خراب ہو گیا اس لئے اسی جگہ پہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ پٹی ہو اور مثال لیتا ہوں کہ ہم نے ادھر آجاتے ہیں الیکٹرکس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پوری پٹی ہے ہم نے یہاں تک سیلیکٹ کیا ہے تو یہ یہاں کا لفظ بڑا ہو جائے گا اس لئے ہم نے کاف تھوڑا بڑا کر دیا اور ہم اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں کلر اس کا وائٹ کر لیتے ہیں تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اب اس کو ہم دونوں کو لگاتے ہیں آور لائن آور لائن لگانے کے لئے ایف ٹویل پریس کریں تھری پوائنٹ آور لائنڈ ہو گئی اب یہ درمیان کا یہ سلیک کریں نیچے کا سلیک کریں یہ دونوں آپشن سلیک کریں اس طرح کر کے اوکے کریں آور لائنڈ گئی لگ اس کو ٹھیک ہو گیا اب اس کا کلر آپ کر لیں یالو یہ کلر یالو ہو گیا اس کا وائٹ کر لیں اس کے بعد یہ چیزیں ٹوٹل نیچے لکھی پڑی ہیں اس کو بھی ہم کچھ نہ کچھ دیزائن میں دے دیتے ہیں تو اس کو ہم پہلے جو ہنا لگائیں گے دروپ شیڈو ماشا اللہ ماشا اللہ ہم لگاتے ہیں دروپ شیڈو یہ یہاں سے سلیک کیا اس کو لگایا ایٹی فائف اور ٹوانٹی فائف کر لیتے ہیں ٹوانٹی فائف زیادہ ہے تو ٹین کر لیتے ہیں انگروپ کریں گے دروپ شیڈو کو کنٹرول کے پریس کیا انگروپ ہو گیا تھوڑا اس کو ڈاؤن کریں گے سلیک کر کے ہلکا سے ڈاؤن ہو گیا اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے وہ تھوڑا مین لفظ تھا اس کو لگا دیا اس کے بعد ہم نے ڈبلنگ کرنی ہے کوپی کر لیں اس کو ڈبل کر لیں آوٹ لائن ختم کر دیں ہم نے اس کو لگانے والے ہیں آج ایمبوز لگانے والے ہیں تو یہ ایمبوز لگانے سے اٹھا تھا اس کو کرے کنوائر ٹو بٹ میپ تو دو سو پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈیٹ بٹ میپ یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ کورل کے دوسرے پارٹس میں اس نے جانا ہوتا ہے یہ آگیا جی یہاں آگیا اب آپ نے ایفیکٹ میں آنا ہے تو میرے پاس ہے ایک آئی کینڈی سوفٹ ویئر آئی کینڈی سوفٹ ویئر ہوتا ہے اس میں جو ہے ایمبوز وغیرہ کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ برائیور پر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہو گیا اب سموت پہ آگیا آپ نے ختم کرنا ہے یہ یہ اس کا کلر شیڈو ہے اور وہ ہے پیسک میں یہی کچھ کرنا ہے صرف سموت اس کا ختم کرنا ہے سموت نسجو ہے اس کے بعد یہاں پہ جو شیڈو کلر ہے یہاں پہ آپ نے دبل کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آکے سیاں وائک کر دینا ہے یہاں پہ زیرو کر لیں یہ صرف یلو کے اوپر لگانے کا میں بتا رہا ہوں سکسٹی اور یلو یہ بلیک ختم اورنج کلر ہم نے سکسٹی اور ہنڈرڈ پہ اوکے کریں گے تو یہ آپ دیکھیں اس میں یہ اس طرح کلر آگیا اورنج بلیک تھا تو بلیک کی وجہ سے وہ ڈیزائن سائی نہیں آرہا تھا یہ سائز ہے اس کے لئے ہوتا ہے اوکے کریں گے یہاں پہ آگیا اس کے بعد پھر اوکے کریں گے اب یہ کہیں گا سیو کٹنگ کرنے تھی تو وہ کہے گا سیو سیو یہ سیو ہوگی تو ہماری فائل جو ہے امبوز لگ کے یہاں پہ آگئی اب آپ نے اسے کرنا ہے پاور کلپ سیدھا ٹیکس کے اندر یہ آپ کا ٹیکس کے اندر امبوز لگ گیا ہے اور یہ پاور کلپ بھی ہو گیا ہے اب لاسٹ پہ آجائیں لاسٹ پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی لائن یا پٹی یا کچھ اس طرح سے دے دیتے ہیں یہ پٹی دے دیتے ہیں کلر بلو کر دیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں شفٹ اپ اوپر ہو گیا اور ٹرانسپینٹسی ٹول سے جو ہے ہم اس کو یہاں سے لائٹ کر دیتے ہیں یہاں سے تھوڑا مکس ہو گیا یہ پٹی تھوڑی بری کر رہا ہے مطلب کہ موٹی ہے تو اس کو بری کر لیتے ہیں ٹیکس ویسے صاف نظر آرہا تھا اتنا ایشو نہیں تھا یہ صرف خوبصورتی کے لئے تھوڑی لگائی ہے یہ ہے کہ تھوڑا صحیح ہو گیا ہم نے یہاں سے آکے ختم کر دینی ہے اور یہ دیکھیں آپ کا تقریباً جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے ڈیزائن فلیکس پینر کا اب اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ فل فل کر دیں اس کو تو یہ فل فل سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مطلب یہ یہاں پہ جگہ ہے یہاں سے بھر دیں اب جگہ ہے لفظوں کو اس طرح کر دیں تو یہ جو اوریجنل شیپس ہے ٹیکس وغیرہ وہ ویسے ہی رہنے نہیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کو جگہ تو ہے اوپر مثال کے طور پر میں اس کو یوں کھا دیتا ہوں تو یہ لفظ بگڑ گیا اگر دونوں سائٹوں پہ آپ کو جیسے جگہ ہے جہاں پہ ہے آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حاج نہیں ہے لیکن اس طرح نہیں کھینجتے جیسے میں پہلے آپ کو کھینج کے دکھایا ہے اس طرح ٹیکس کی پوری شیپ خراب ہو جاتی ہے تو وہ ڈیزائن آپ کا کوئی تنا خوبصورت نہیں لگتا اس کی آؤٹلین تھوڑی موٹی ہے آپ آؤٹلین ایف ٹویل دبا کے ٹو پہ کر دیں آؤٹلین بہت ہے اس کی تنی ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ نیکس اس پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی